اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک آدمی صفحہ ملوہ کر رہا تھا پیچھے سے کسی نے بھیلتی ہے ہماری پاؤں زخمی ہو گیا کوئی بات نہیں ہو اس کو خون صاف کر لے اپنی صفحہ دوڑے احرام کی عالت میں خوشبو والا ٹیشو استعمال کیا تو باہرال دو چاریار صدقہ کر دے ایندہ احتیاط کرو ائرپورٹ سے میں نے نیت کی احرام باندھا لیکن نیچے شلوار بھول گیا گھنٹے دیر گھنٹے کے بعد خیال آیا تو شلوار نکالی کوئی بات نہیں اگر صفحہ کے چھٹے چکر میں وضوڑ ٹوٹ گیا مروہ سے نکل کر وضوڑ کیا پھر چکر پورا کیا ٹھیک ہے میکار سے احرام باندھ کر وضوڑ کر رہا تھا کہ ناک سے خون جاری ہو گیا کوئی بات نہیں پھر وضوڑ کر لو عمرے کو کچھ نہیں ہوتا بارحال تبلیلی جماعت کے لوگ مسجد میں آ کے ٹھیلتے ہیں ان کو زکاة کے پیسے اسے کھانا نہ کھلائے انہوں میں اللہ کا فضل ہے بات کروڑ پتی لوگ بھی ہوتے پانچ دن مدینے میں رہے اب پانچ دن یہ ہے تو بارحال جتنی پہلی نمازیں ملا پہلی نمازیں نہیں ایک ہی دفعہ چالیس نمازیں پڑھنی ہیں اب تم نے پچھلے سال جو پڑھی تھی وہ بھی شمار کر رہے ہو ماشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں بڑے ہشیار اللہ سے بھی حساب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی ڈنڈی مار رہے ہیں اللہ تو سب جانتے ہیں وہ تو شرط ہے کہ چالیس نمازیں بغیر تکبیر اولہ بھی نہ چکے اور ہوں بھی مسجد نبوی کے اندر اگر سہن میں پڑھے تو وہ بھی شمار نہیں ہوگی جمعہ کی اضان بارہ بج کے پانچ منٹ گو ہوتی ہے ہم سنت پر موقعہ پڑھ سکتے لیکن پانچ دس منٹ پہلے شروع کر دو تب ٹھیک ہے عمرے کے بعد حلق اگر شمپو لگا کے کیا اگر خوشبوت ہی تو پانچ دس ریال خیرات کرو مجھے بمبئی سے احرام پہنا شگر پشاب کی بیماری ہے ایک احرام کے قطر احرام پر لگے بدن پر بھی لگے مکہ مولکمہ آکے احرام کھول دیا غسل کر دیا کوئی بات نہیں ٹھیک کوئی حرج نہیں میں تیرہ دن مکہ میں رہوں گا اور دس دن مدینے میں تو بارہ نماز آپ کی قصر ہوگی کیونکہ ایک جگہ پدھنا دے نابنی تھیر رہے شیطان حرم شریف کے اندر بھی آتا ہے آپ جو آتے ہیں شیطان کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ شیطان ضروری ترین من الجنت والناس جنوں سے بھی ہوتا ہے انسانوں سے بھی ہوتا ہے یہاں انسان والا کام کرتے ہیں باہر جنوں والا کام کرتا ہے میری بین ہیں ساجدہ سلطانہ اللہ شفا دے کینسر کی بیماری ہے وہ کیمو تھراپی ہو رہی ہے اللہ شفا دا فرمائے یہ کیمو تھراپی بھی ایک مستقل عذاب ہے بس اللہ شفا دا فرمائے داڑی پہ کلر کرنا وہ تو جائز ہے بلکہ حکم ایک کرو لیکن کالا نہ ہو وہ تو ایک باقیدہ ترمزی شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی داڑی کو رنگا کرو تواب یا احرام کی حالت میں بد ندری ہو تو بس استغفال پڑھو اور لا حول پڑھو عورت کی عمر پچین سال ہے کسی عزیز کے ساتھ عمرہ کر سہاں کر سکتی ہے بڑی ہو تو آ سکتی ہے گرگدے فعل ہونے کا مرض ہے اللہ شفا دے زمزم پی کے دعا کریں اور ہمارے پاس کیا چیز ہے اس سے بڑی شفا کوئی ہے ہی نہیں مقام ابراہیم کے اندر گدریں یا باہر گدریں تواب ٹھیک ہے اتحیاد اور نماز جنادہ میں دروی شریف کے بعد دروی شریف کے بعد وہی دنادے والی دعا بانگنی چاہیے اللہم مغفر لہینا و میتنا الہ آخر ہی تواب میں مرد اور ساتھ ہوتے ہیں بس کوشش کریں نظر نیچے رکھیں آنکہ نظر دبا کے رکھیں غیر محرم پہ نہ ڈالیں اللہ مدد کریں گے ہماری روانگی ہے مدین اللہ قبول فرمائے اور اللہ دبارک و تعالی آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو دوبارہ حج نصیب فرمائیں میرے وارد فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائیں ایک عورت ہے اس کے پاس اپنی رکم تو ہے لیکن دوسرے محرم کے لیے نہیں آتا نہ کریں عمرہ کو عمرہ کرنا فرض ہے نہ کریں عمرہ بارحال محرم کے بغیر نہیں آسکتے میں عمرہ پہ آیا تھا عمرہ کر کے طائف چلا گیا دوبارہ اسی دن مکہ لوٹ آیا عمرہ نہیں کیا عمرہ کرنا ہوگا دوبارہ طائف جا کے عمرہ کرنا ورنہ دم پڑے گی مکہ مکرمہ میں زیوال نہیں ہوتا شہد یہاں رات بھی نہیں ہوتی ہوگی کہ رات ہوتی ہے اگر رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے پھر زیوال بھی ہوتا ہے داری رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا جو ہے بار بار وہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بار بار داری کٹانے یہ منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے میرا مامو بیمار اللہ شفا دے توان میں مردہ اور عورتوں کے کندے ٹکراتے ہیں آپ بچنے کی کوشش کریں ہر ممکن اور عورتیں بھی بچنے کی کوشش کریں اگر نہ بچ سکیں توافی نہ کریں دور اسے بیٹھ کے کعبے کو دیکھتی رہیں غصہ مجھے بہت زیادہ ہے تو لا حول پڑھا کرو مجھے نہیں پتا ہے کہ رمال سامنے رکھ کر سپری بوٹل سے وضو کر سکتے ہیں وہاں آپ نے وضو کرنا ہے مسجد میں نہ گرے پانی تواف کی ایک زکر کے بعد کیا نیچے سے آدمی اوپر چلا جائے کوئی حض نہیں جا سکتا ہے میرا بیٹا ہے حد سے زیادہ شریف ہے آپ اس کو پیار سے کنٹرول کریں نفسیاتی طور پر کنٹرول مارنے سے کنٹرول نہیں ہوگا اور باغی ہو جائے گا گرہ